اسلام علیکم ہائے گائز آپ دیکھ رہے ہیں فائنو فوڈ اور آج میری کچن میں بن رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی چکن نہاری تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ آئل اور آئل کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پیاز تو یہاں میں نے دو پیاز لیے تھے میڈیم سائز کے آپ نے باریک سائز میں نے کٹ کر لینا ہے اور ان کو سمپل ہم فرائی کریں گے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں دینا تو جتنے دیر یہاں پیاز فرائی ہو رہا ہے اس کے کچھ مسالے ہیں وہ ہم الگ کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے میں لوں گی سونف یہ دو ٹیبر سپون سونف ہے اس کو ہم نے باریک پیس لینا ہے اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور گرم مسالے نکال لیتے ہیں تو اس میں جائیں گے پانس سے چھے ہری لائچی ایک ٹکڑا دارچینی کا تو یہ جائفل ہے چھوٹے سائز کی ہے میں نے پوری ہی لے لی ہے اگر بڑی ہو تو آپ ہاف لے لیجے گا جاویتری کا ایک ٹکڑا لیں گے یہ دو تیز پتے ہیں لیکن یہ اپنے پیس لیں نہیں انہیں سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہ پیاز میں فرائی کریں گے اور ایک ٹی سپون ننے ہاں پہ لیا ہے کالی مرچے ایک ٹی سپون زیرہ اس کے ساتھ میں لونگے لونگی پانس سے چھے لونگ لینے نہیں ہے آپ نے یہ دیکھیں میں نے الگ الگ رکھیں تاکہ سارے مسالے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں تین سے چار میں نے لی ہے بڑی لائچیاں یہ دو پھول بادیان کے ہیں اور دو پیس جو ہے یہ دیکھیں پپلی اسے پپلی کہتے ہیں پنساری سے مل جاتی ہے تو یہ ہے نہاری کا گرم مسالہ اسے بھی ہم پیس لیں گے اور سونف کو بھی تو یہاں اتنی دیر پیاز چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاز جو ہے ہلکا ہلکا سا لال ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں تیز پتے بھی آپ نے ساتھ ہی ڈال دینا ہے انہیں بھی اس کے ساتھ فرائی کر لیں گے اور پیاز کو ابھی تھوڑا سا اور ڈال کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں ایسے کچھا پکا پیاز ہو اور بہت زیادہ نہ تو کرسپی ڈال کرنا ہے اس کو لیکن کہیں سے لال ہے کہیں سے کچھا ہے بس اس پوائنٹ پہ آپ اس میں ڈال دیں چکن یہ ایک کلو چکن ہے ہڈی والا اور اس کو ہم نے پیاز کے ساتھ ہی اچھے سے فرائی کر لینا ہے تو ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ادھک لسن کا پیسٹ تو میرے پاس کیوبز ہیں میں نے یہاں پہ تین سے چار کیوبز لیے ہیں لیکن اگر آپ پیسٹ ڈال رہے ہوں تو دو سے دھائی ٹیو سپون آپ نے اس میں ادھک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ چکن کو پیاز اور ادھک لسن کے ساتھ فرائی کریں گے دو سے تین منٹ جب دیکھیں کہ فرائی ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پانی ادھا کپ ساتھ اس میں ڈال دیں گے سونف جو دو ٹیو سپون میں نے پیسٹ کے رکھی تھی اور میرے پاس سونٹ کا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون میں نے یہ ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس پاورڈر نہ ہو تو آپ ثابت سونٹ کو اس کے ساتھ ہی پیس سکتے ہیں سونف کے تو بس یہ پاورڈر ڈال کے اب ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جو ہم نے پانی ڈالا ہے وہ جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے تو یہاں پہ جو سونف اور سونٹ کا جو فلیور ہے وہ گوش کے اندر رچ جائے گا اتنی دیر ہم نے اس کو خوب اچھے سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں پیاز بھی بلکل نظر نہیں آرہی اسی کے اندر گھول گئی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ڈالنے ہیں باقی مسالے تو یہاں دیکھیں اس میں میں نے ڈال لی ہے لال مچے تقریباً ڈیر ٹیو سپون ساتھ ہی دھنیا پاورڈر ڈیر ٹیو سپون یہ بھی جائے گا اس کے اندر ایک تی سپون میں اس میں ڈالوں گی حلدی کشمیری لال مچ جائے گی اس میں ایک تی سپون کلر کے لیے تاکہ جو نہاری کا جو تار ہے اس کا کلر بہت اچھا سا ہے اور ڈیر کپ کے جتنی میں نے اس میں ڈال دی ہے دہی تو بس یہ دہی کے ساتھ اب ان مسالوں کو میں دوبارہ سے بھون لوں گی اچھے سے یہ دیکھیں اب پہلے آپ نے بلکل الگ اس کو جو سونف اور سونٹ کا پاورڈر ڈالانا ہے اس کو پہلے آپ نے آدھا کپ پانی کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سارے مسالیں ڈال کے دہی کے ساتھ سے بھون لیں گے ڈیر ٹی سپون میں اس میں نمک بھی ڈال دیا ہے آپ اپنی فلیور کے حساب سے نمک اور جو مرچ ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو بس اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد جب دیکھیں کہ اس کا آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایسے تو اتنی دیر ہم اس کو خوب اچھے سے بھون لیں گے اور جو گوش ہے وہ آپ نے ہڈی والا ایک تو لینا ہے اور دوسرا آپ کوشش کریں کہ تھائیز کے جو پارٹ ہوتے ہیں وہ لینا ہے آپ نے کیونکہ جو بریس کا پیس ہوتا ہے وہ بہت روکھا ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے لیکن تھائیز میں بہت ہی اچھی بنتی ہے جوسی جو اس کی جو بوٹیوں ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم بڑے کی بناتے ہیں تو بونگ کی بناتے ہیں بونگ جو مچھلیاں کو جسے گوش کہتے ہیں تو ایسے ہی آپ بھی اس کا تھائیز کا پیس لیں گے تو سیم ویسا ہی فلیور آئے گا اور یہ ناکہ ایک گوش جو ہے اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو آئل ہے وہ سیپریٹ کر لیں گے کیونکہ جیسے ہی ہم اس میں آٹا ڈالتے ہیں تو یہ جو آئل ہے تو پھر اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے آپ نے پہلے اس کو نکال کے سائٹ پر کر لینا ہے دیکھیں کوئی گہرا چمچ لے کے ایک سائٹ سے آپ سارا آئل اس کے اندر سے نکال لیں ایسے چولا میں نے تھوڑے دری کے لیے بند کر دیا ہے اور اس میں سے سارا آئل جو میں نے ایک کپ ڈالا تھا یہ دیکھیں میں نے نکال کے سائٹ پر رکھ دیا ہے اب میں دوبارہ سے اس کا چولا اون کر لوں گی اور اس کے اندر ڈالیں گے پانی تو تقریباً چار سے پانچ گلاس پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے اتنی دیر کے پانی میں اوبال آ جائے اور جتن دیر یہاں پہ پانی اوبال رہا ہے تو ہم اس کا جو آٹا ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو آپ اگر اس میں گریوی زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے ایک گلاس اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے ایک کپ آٹا لیا ہے اگر گریوی زیادہ رکھنی ہوگی تو آپ آٹے کو بھی بڑھا لیں یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ کپ تک آٹا اس میں جا سکتا ہے تو یہ میں نے آٹے کو ایک گلاس پانی کے ساتھ گھول لیا ہے یہ وہی گرم مسالہ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیسا ہے یہ بھی میں نے اس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ جو نہاری کا پانی ہم نے ڈالا تھا اس میں اُبال آجائے تو یہاں دیکھیں جب اچھے سے اُبال آنا شروع ہو جائے اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں آٹا ڈالنا ہے اور آٹا جلتے ہی اس میں گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہی رکھنی ہے یہ دیکھیں تو میں نے ایک گلاس پانی سے آٹا گھول لیا ہے اور چار گلاس پانی میں نے پہلے اس کے اندر اُبال لیا ہے ڈال کر تو ٹوٹل اس میں میں نے پانچ گلاس پانی کا استعمال کیا ہے آپ گریوی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پانچ گلاس پانی اس کے اندر ڈال دیں اور ایک گلاس سے آٹا کو گھول لیں تو اس طرح چھے گلاس پانی ہو جائیں گے اور بس اب آپ نے اس کا پھر ایک مطبع اُبال آنے کا انظار کرتے ہیں تاکہ اچھے سے اس میں اُبال آجائے اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکی آج پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہاں پہ دیکھیں تاڑ اُتار لیا ہے اسی وہ جیسے کیونکہ جب ہم آٹا ڈالتے ہیں نا تو سارا تاڑ جو ہے اس کے اندر مکس ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ہلکا ہلکا پکنا شروع ہو گیا ہے اسے دس منٹ ہو گیا تو میں نے کور کر دیا تھا اب میں اس کو بلکل ہلکی آج کے اوپر رکھ دوں گی ایک گھنٹہ کے لئے پکنے کے لئے ایک گھنٹہ بلکل یہ آرام سے جو آٹا ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے گا چکن کے سارے فلیورز جو ہیں وہ آٹے کے اندر آ جائیں گے اور اس کے جو گرم مسالہ ہم نے ڈالا ہے وہ سارا فلیور بہت ہی تیسٹی نہاری بن کے تیار ہوگی بلکل بزاری ڈبو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں میں آپ کو آنچ بھی چیک کروا دیتی ہوں اس کی یہ دیکھیں کتنی ہلکی سے آنچ ہے بس اتنا ہی آپ نے آنچ پہ اس کو ایک گھنٹے کے لیے پڑے رہنے دینا ہے ترمیان میں آپ دس دس منٹ بعد اس کے اندر ایک آٹے چمچ چلا سکتے ہیں کہ آٹا بغیرہ جو ہے وہ نیچے نہ لگے اور یہاں دیکھیں ایک گھنٹے سے سوہ گھنٹہ ہو گیا ہے اسے مسلسل پکتے ہوئے ایسے ہی اور اتنی گھاڑی جو نہاری ہے وہ کافی ہے اگر آپ اور زیادہ ٹھیک پسند کرتے ہیں تو آپ اپنی پسند کے حساب سے اس میں آٹے کو بڑھا سکتے ہیں اور بوٹیاں بلکل دیکھیں کیسے ریشہ الگ الگ ہو رہا ہے چمچ سے ہی ہاتھ لگانے سے ہی ایسی ہی سوفٹ اس کی بوٹیاں ہونی چاہیے اب آپ یہاں پہ ایک کام کر سکتے ہیں یہاں تو اسی نہاری کے اندر جو تار نکالا تھا سارا مکس کر سکتے ہیں یا پھر بلکل سرونگ کے ٹائم پر آپ بال میں بھی اوپر سے تار ڈال سکتے ہیں دیکھنے میں بہت اچھ لگتا ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہیں ہلکا سا ٹچ کرتے ہی چمچ تو یہ بوٹیاں ہیں یہ ٹوٹ رہی ہیں تو یہ نہاری کتنی زبردست لگ رہی ہے اس میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے سونف کی اور کوئی آپ کو یقین ہی نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے گھر کے مسائلوں سے تیار کیا ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے ہلکا سا ٹچ کرتے ہی اور جو بون کے ساتھ گوش ہوتا ہے ہڈی والا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر تو اوپر سے آپ اس طرح ستار ڈال سکتے ہیں جب سرف کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہرا دھنیا جاتا ہے اس کے پر سرونگ کی ٹائم پر ہری مرچیں اس میں ڈالتے ہیں باریک کٹ کی ہوئی جیسی آپ پسند کرتے ہیں باریک چھوٹی والی مرچیں لے لیں یا بڑی والی لے لیں خوب سارا اس میں ادرک ڈالا جاتا ہے اور لیمو نہیں چوڑ کے اور آپ بس آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مزیدار سی جو نہا رہی ہے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے اس میں خوب سارا لیمو ڈال کے جب آپ کسے کھائیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا یقین ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہی پریس کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں آ رکھیں اللہ حافظ بائی بائی